یہ قرآن کے ترجمہ بہت سے ہے بولتے ہندی میں اردو میں بہت سے ترجمہ ہے یہ کہاں تک یہ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن جو اس کے الگلک ترجمہ ہوتے لوگ بلتے جب پڑھنے کے لئے جاتے تو ہاں قرآن کی الگلک ترجمہ ہوتے الگلک مفسرین میں الگلک ترجمہ کیے ترجمہ کرنے کا مقاصد ہے اسو ایک جیسے ہوتے مقاصد الگ ہوتے کوئی فقہ کی اتبار سے ترجمہ کرتا ہے کوئی سائنس کی اتبار سے تو آپ اس اقسام کے اعتبار سے دیکھیں choice of word بھی مفصر کرتا ہے پوشش کیجئے کہ ایسی تفسیر پڑھے جو تفسیر بالماثور ہو یا تفسیر بالروایہ تفسیر بالماثور یا تفسیر بالروایہ ان تفسیر کو کہتے ہیں جو دلیل کے بغنی بیان کہتے ہیں کس نے روایت کیا کہاں سے حوالہ ملا جس کی سب سے بڑی مثال سب سے اچھی مثال عربی کے اعتبار سے تفسیر اتبری ہے اگر وہ ترجمہ ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر دوسری سب سے عالی اور بہترین مثال ہے تفسیر ابن کسیر تو آپ وہ پڑھئے انشاءاللہ پہ مسئلہ جھنگا لوگ بولتا ہے یہ پڑھو تفسیر ابن کسیر پہ سب کا اتفاق ہے کہ اردو میں کی گئی تفسیر جو عربی میں کی گئی وہ اگدم آسان سب سے بہترین تفسیر ہے جس کو اردو میں بھی کیا گیا کیونکہ تفسیر اب تبری تھوڑا سا علمی اعتبار سے اور اس کا لیول ہا ہے تو آپ بلکل اس کو پڑھیں انشاءاللہ اس میں کسی کو انشاءاللہ اتفاق ہوں اشاءاللہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ